آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کروم سوفٹوے ریپورٹر ٹول کیا ہے اور اسے گیل افوال کرنے کا طریقہ کروم سوفٹوے ریپورٹر ٹول کو گیل افوال کیسے کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنا گوگل بروزر اوپن کرتے ہیں یا آپ کوئی اور اپنا لائک زیلا فائر فوکس یا پھر انٹرنٹ ایکسپرولر یوز کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ بیڈ ایمجز آ جاتے ہیں یعنی کہ آپ کے سامنے رائٹ ہینڈ یا کورنر پہ اس کورنر پہ آپ کے کچھ بھی بیڈ سا ایمج شو ہونا شروع ہوئی تھا لائک آپ ویڈیو بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ سمٹائم شو ہوتی ہیں ویڈیوز یا پھر کوئی ایمجز کچھ ایمجز یا ویڈیو دیکھنے والی بھی ہوتی ہیں یعنی کہ آپ جب آپ کوئی بھی چیز یوز کرتے ہیں دیورنگ گوگل میں تو آپ کے سامنے جو ان سے نوٹفیکیشن آتا ہے وہ دیکھنے کے ناقابل ہوتا ہے تو آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں کیسے آپ اپنے کمپیوٹر کو فاسٹ کر سکتے ہیں اس میتھر کو اپنانے کے بعد اور اس کے علاوہ جو آپ اپنے گوگل کو بھی تیز کر سکتے ہیں اسلام علیکم دوستوں میرا نام اکار علی ہے اور میں اپنے ویکی لیب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید گائتا ہوں تو ٹائم ویسٹ کے بعد چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانتے ہیں سو وی ویل گوئنگ ٹرو ویڈیز کروم سوفٹ ویرپورٹر ٹول اینڈ ہاو ٹو ڈیسیبل ایٹ اس کو کیسے ہم ڈیسیبل کریں گے سوفٹ ویر کو جو کروم میں آتے ہیں تو فرسٹ و فال آپ نے رائیٹ کلی کرنا ہے اس بار پر جا کے جس کے ہم ٹاسک بار بورتے ہیں اس کے بعد آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے ٹاسک مینجر اس طرح کی فائل شو ہو گئی ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہے تو آپ نے سمپلی جو انسا ہے موڈ ڈیٹیل پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی فائل شو ہو جائے گی تو آپ نے پروسیسر میں ہی رہنا ہے اپنے پہلے چیک کر لینا ہے کہ اس میں جو انسا ہے سوفٹ ویرپورٹر ٹول تو نہیں ہے کہیں اگر وہ ہے تو آپ نے اس کو ڈیسیبل کر دینا ہے جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں جو انسا ہے سوفٹ ویرپورٹر ٹول ہوگا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو ابھی تو میرے پاس یہ شو نہیں ہو رہا سوفٹ ویرپورٹر تو میں آپ کو سیکنڈ جو انسا اس کا میٹھل بتاتا ہوں اگر آپ کا شو ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو سمپلی بان سے ریموو کر دینا ہے اس میں جو انسا دوسرا طریقہ ہے وہ یقین ہے کہ ریجسٹری ہیک ہے یعنی کہ آپ ریجسٹری ہے کہ تھرو اس کو اپنا ریموو کر سکتے ہیں اپنے جو انسا وائرز کو یا پھر جو آپ کے گوگل برداد کے سامنے جو انسا ہے بیڈ ایمجیز یا ویڈیو یا نوٹیفکیشن شو ہوتے ہیں تو اس سے پہلے یہ میں آپ کو ہیک ریجسٹری کے بارے میں بتانے سے پہلے ہم سمپلی اپنے کمپیوٹر کو اوپن جی تو میں اپنے سرچ بار میں جا کے اپنے دس پیسی کو اوپن کروں گا اور جب آپ نے اپنے کمپیوٹر کو اپنی سکرین سے اوپن کرنا ہے میں اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو آپ کے سامنے یہ والا ایک پیج یعنی کہ آپ کے سامنے کہہ سکتے ہو انٹرفیش ہو ہو گیا ہے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں ویو لکھا ہوا ہے آپ نے اس پہ ٹائپ کرنا ہے ویو پر ٹائپ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ دیکھیں ہیڈن آئیٹمز کا اوپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو فیل کر دینا ہے یعنی کہ اس پہ آپ نے چیک مارک لگا دینا ہے جب آپ اس پہ چیک مارک لگا دیں گے تو آپ نے نیکسٹ میسٹ کرنا یہ ہے آپ نے اپنے سی لوکل ڈسک کو جونس ہے وہ اوپن کر لیں سی کو آپ جب اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے ایک یوزر آپ کو نظر آتا ہوگا آپ کے سی فولٹر میں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک یوزر نظر آ رہا ہے تو میں اس پہ ڈبل کلک کروں گا ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ کا آپ نے جو اپنے پی سی پر نام رکھا ہوگا یعنی جو بھی نام آتا ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ کہ آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ میں نے وکی لیب بھی رکھا ہوا ہے تو میں یہاں پہ اس کو کلک کرنے ڈبل کلک کرنے کے بعد کیا کروں گا نیکسٹ پروسیجر جو انسا میرا ہے وہ آپ نے ایپ ڈیٹا پر کلک کر دینا ہے یہ والے ایپ ڈیٹا پر یہ جو انسی فائل ایپ ڈیٹینیٹا ہی شروع ہو رہی ہے برڈ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جب آپ اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو آپ نے لوکل پر کلک کر دینا ہے آپ جب لوکل پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھیں ج wszystkie آپ نے جو انسٹالل کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے شروع ہو جائیں گا تو آپ کو یہ گوگل نظر آتا ہوگا آپ نے اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے جب آپ اس پر ڈبل کلک کریں گے اس کروم پر کلک کرنا ہے کروم پر کلک کرنے کے بعد آپ نے Simpli جونس ہے وہ آپ نے User Data پر کلک MMA کر دینا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے پھر ایک بیوبار جونس ہے وہ شو ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے Simpli کہاں پر جانا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا s w reporter آپ نے s w reporter پر جونس ہے وہ کلک کرنا ہے جب آپ اس پر right click کریں گے تو آپ نے اس کی properties میں چلے جانا ہے properties میں جانے کے بعد آپ کے سامنے یہ interface show ہو رہا ہے تو آپ نے اس کی security میں چلے جانا ہے یہ آپ کے سامنے third جونسہ optional security کا آپ نے اس پر click کرنا ہے تو اس میں click کرنے کے بعد آپ نے جونسہ ہے وہ advanced setting میں چلے جانا ہے advanced setting میں آپ نے جب click کرنا ہے تو آپ کو یہ next ایک advanced security setting for s w reporter پر لے آئے گا یہاں پر نظر آتا ہوگا disable کا option تو یہ دیکھیں disable inheritance آپ نے اس کو کیا کرنا ہے enable کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس پر click کیا ہے اس کے بعد اس کو میں کیا کروں گا apply کر دوں گا apply کرنے کے بعد اس کو میں continue پر click کروں گا actually یہ میں نے already کر دی ہوا تھا تو اس کی وجہ سے اس نے یہ error دیا ہے تو میں اس کو ok کر دوں گا ok کرنے کے بعد آپ نے جب اس کو apply کریں گے تو آپ کو اسے پوچھے گا yes or no آپ نے yes کا button جو سا وہ دبا دینا ہے جب آپ اس کو yes کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کے ok کو click کر دیں اس کے بعد آپ نے اپنے جونسہ ہے search bar میں واپس سے جانا ہے تو یہاں پہ آپ نے type کرنا ہے register regedit یہ آپ کے سامنے show ہو رہا ہے register edit تو اس کو میں open تو نہیں کرتا ہوں میں آپ کو ایک short key بتاتا ہوں آپ نے اپنے keyboard سے window plus r کا button جب آپ push کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا ایک bar open ہوگی تو آپ نے اس پہ بھی register regedit register لکھ دینا ہے جب آپ اس کو لکھ دیں گے تو آپ نے اس کو ok کر دینا ہے ok کرنے کے بعد یہ آپ سے yes no کا option پوچھے گا آپ نے اس پہ yes کر دینا ہے yes کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ دیکھیں آپ نے جانا ہے third option پہ جس پہ آپ basically جب آپ اس کو open کریں گے تو کچھ اس طرح کا آپ کے سامنے interface ہو ہوگا تو آپ نے simply three پہ جانا ہے three والے پہ ایچ کی local machine پر تو آپ اس کو click کریں گے double click کرنے کے بعد آپ نے اپنے software میں چلے جانا ہے جب آپ اس پر double click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ google کا option نظر آتا ہوگا گوگل آپ اس کو double click کریں گے تو آپ نے chrome میں پہنچ جانا ہے chrome میں آپ جانے کے بعد آپ نے اس کو جونس ہے یہاں پہ آکے right click کرنا ہے اور right click کرنے کے بعد آپ نے اس کو جونس ہے new key پہ click کر دینا ہے یعنی کہ آپ نے ایک نیا نئی اس کی key بنانی ہے تو key کونسی بنانی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ let's suppose 32 bits کی آپ کی window ہے تو آپ نے 32 bit select کرنا ہے اگر آپ کی جونسی ہے وہ 64 bit کی window ہے تو آپ نے 64 جونس سے apply کرنا ہے میں اس کو 64 apply کروں گا تو اس کے بعد یہاں پہ اس کے جونس ہے key word میں کیا لکھوں گا وہ آپ کو میں لکھ کے بتاتا ہوں میں اس پہ right click کروں گا تو یہاں سے جا کے modify میں تو نام change نہیں ہو رہا آپ نے rename یہاں سے کر لینا ہے یہاں سے آپ نے chrome c capital جونسا وہ لکھنا ہے chrome chrome تو پھر آپ نے کوئی space نہیں دینی اس میں اس کے بعد اس کو آپ نے اگر لکھنا ہے clean up c capital l e a n u p تو اس کے بعد آپ نے کوئی space نہیں دینی تو enable لکھنا ہے e capital n a b l e d enabled تو آپ نے اس کو enable کرنے کے بعد enter کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ آپ کو موڈیفائر بھی کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں انٹر chrome clean up enabled ہو گیا ہو گیا ہے آپ نے اس کو ویسے hexadecimal رہنے دینا ہے اس کے بعد اس کو اپنے ok کر دینا ہے پھر آپ نے next جونسا ہے وہ ایک اور بنانی ہے اس کی اس میں آپ نے کیا ٹائپ کرنا ہے chrome c capital s c chr om chrome c clean clean لکھنے کے بعد clean up جونسا اس کے بعد کسی میں بھی آپ نے جونسا ہے وہ space نہیں دینی اس کے بعد آپ نے r reporting لکھنی ہے یہاں پہ reporting لکھنے کے بعد آپ نے اس کو وہی اگے جو word تھا enabled کا وہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے e n a b l e d enabled لکھنے کے بعد آپ نے اس کو انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ کا جونسا ہے یہ بھی ڈیسیمل اوکے ہو گیا ہوگا میں یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں chrome clean up reporting enable تو اس پیلنگ کی یہاں پہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کرنی اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو کرنا ہے restart آئیے میں نے کر لیا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب آپ اپنے کمپیوٹر کو restart کر لیں گے تو آپ کی یہ ساری setting complete ہو جائے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی اگر پسند دیا ہے تو گانڈی ویل چینل کو لائک کر دیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بولے گا ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹک ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اپنا اور اپنے ہیڈ کٹ کے لوگوں کا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں